موسیقی 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 حمد و سنات و بعد پیرے نبیہ حمد مجتبہ حمدیہ کبریہ فخر الانبیہ شبیہ صلاح دلہا والی کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات جنابی حضرت محمد مصطفیٰ سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بلند بارکہ دے اندر حدیعہ درود السلام نے نظرانہ پیش کرد بات سامین محترم قرآن در وچھ میں چند لفاظ تلاوت کرنا شرف حضل کیتا ہے دعا کرو اللہ رب العالمین منہو حق اور ساتھ بیان کرنے توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین سانسار انہو عمد توفیق عطا فرمائے چونکہ ایسے ممبر تھے وہ بیندے نے جڑے شہن شاہ خطابت نے تو آج بندہ انہ چیز انہوں میں حاضری دا موقع مل رہے ہیں میں چاہنا ہوں اسی سارے ملکے حاضری لگوائی ہے تے رابدی بارکہ جو بلان دا ہو جائیے او سہستی دا ذکر کریے جدے بارچ اللہ دا قرآن اور میرے مصطفیٰ دا فرمان واضح آوے قرآن کہندہ واللذی جا ابی صدق ذرا اچھی بولو ذرا واللذی جا ابی صدق ایک او ذات جڑی سچائی لے کے آئی وصدق بہی اور ایک او جن نے تصدیق کر دیتی جن نے او سچائی تے مور لا دیتی جس طرح ایک لکھتے کئی ہزار پیغمبر آئے میرے نبی نے سارے نبیان دیا نبوتان تے مور لگا دیتی اچھی بولو ذرا اور توجہ آج کس ہستی دا ذکر کر رہے ہیں میرے آقا ہوں چنہ نے سارے نبیان دی نبوت دی تصدیق کر دیتی سچائی دی تصدیق کر دیتی اور ایک او ذات ہے جن نے میرے نبی دی سچائی دی تصدیق کر دیتی اونجتے میرے آقا پوری کائنات میں اللہ تولاوہ کسے دے مختاج نہیں پر رب کعبہ دی قسم ہے آج میں جس ہستی دا ذکر خیر کر لگا ہوں حضرت تاج دار صداقت مفسر فرماندے نے جڑی سچائی لے کے آئیے او آمینہ دا لال ہے جن نے تصدیق کر دیتی ہے او حضرت ابو بکر صدیق ہے اور تاج دار صداقت دی ذات ہے جس طرح مہینہ آریا مراج النبی دا اچھی بولو یار سارے زبان اللہ مہینہ آریا مراج النبی دا پڑھے لکھے لوگ اور علماء بیٹھے نہیں میں دینے دا خادمہ جس ولے تیرے تھے میرے کریمہ کا مدینہ دے تاج دار میں آکے اعلان کیتا نا لوگو میں مراج کر کے آیاں دیدار خدا کر کے آیاں ابو جال تے ابو لا برانے رولانی پا دیتا لو جی اگے محمد بڑیاں بڑیاں گنا کر دینے تے آج نعوذ بللہ عجیب ہی گل کر دیتی ہے تبا جو ہوننا ابو جال تے ابو لا برانے سوچے آج فرقی کریے لوکہ نو دسیا تے کئی ایسے لوگ کتابہ پڑھ کے دیکھو جنہ نے کلمہ پڑھے ہے کئی مرتاد ہوگے کلمہ چھاڑ گے اسی ہر گھل مننا نو تیارا پر اے نہیں مننا گے کہ وضو والا پانی چلدہ رہا کنڈی ہلدی رہی بسترہ گرم رہا انہیں وکچ مدینہ دا تاجدار محجد اکسا تک پہلے سمان دو جا تیجا چوتا حتیٰ کہ سدرہ دول منتحادیاں بھلندیاں بھی میرے آقا کراز کر گے کہنے نے اے نہیں مانے سکتے ابو جال تے ابو لا برانے حضرت ابو بکر نو بلالیا کہنے نے اے ابو بکر جی سے توجہ نہیں آئے ہو جے تینوں کوئی بندہ آنکھ ہے کہ میں راتوں رات گیا میں سیر کر کے آیا بڑا لمبا سبر کر کے آیا اے ابو بکر کیا تُو مننے گا حضرت ابو بکر کہنے نے میں نہیں مننے گا جملہ لینے جملہ لینے تُو مننے گا آپ نے فرمایا میں نہیں مننے گا ایک دوجہ نا ہاتھے تے ہاتھ مارکے کہنے نے لیا بھی آج ابو بکر بھی گیا ابو بکر بھی ناؤزباللہ محمد دا کلمہ چھڑے ہی چھڑے آکھیا پھر سونے لیا پھر تیرا ماہی کہہ رہے آئی تیرا آکھا کہہ رہے آئی ہن جملہ سون کے جی تیرے سینے جی تھندک نہ پہنچے تو میں زمدہ رہا حضرات جیدو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے آکھا دا نا سونیا نا زیان تھی سوچے آبی کوئی نہیں اے بھی نہیں آکھیا کہ میں اپنے نبی نو پوچھ کے آنا وہاں جاگن دینے وہ تے بولو یار آچوں کے سبحان اللہ اے آکھیاں میرا نبی کوئی دے نہیں یہ میرا نبی آکھے تھے پھر ٹھیک ہے آئے آئے یہ تُسی اجازت دے وہ تو میں جناہ بیلی بزرگان دی زبان جت ترجمہ کر دینا حضرت ابو بکر صدیق دا کیا کی داویں اوہ میڈا جسم بھی توں اوہ میڈا جسم بھی توں میڈی جان بھی توں میڈا مسحفتے قرآن بھی توں اوہ میریا حج نمازان آتے فرض فریضے ہیں اوہ میریا حج نمازان آتے فرض فریضے ہیں میڈی سوم سلات ازار بھی توں اوہ جے کر یار فریض اوہ قبول کرے سرور بھی توں سلطان بھی توں اے اوہ حضرت ابو بکردی ذاتیں وَاللَّذِي جَا عَبِي صِدق وَصَدَّقَ بِهِ اُولَائِكَ هُمَ الْمُتَّقُونَ علماء بیٹھے نے صادق دا معنی میں سچا ہے صدیق دا معنی میں سچا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے ابراہیم دا ذکر کرو اِنَّا حُکَانَ صِدِّق النبی یا جیڑا صدیق نبی وَاللَّذِي جَا عَبِي صَدَّقَ بِهِ اِسْمَائِ میرے نبی اسمائی دا ذکر کرو جیڑا صادق نبی علماء مفسر بیٹھے نے دیگر عاشقہ نے مصطفیٰ دا جمعِ غفیر بڑے بڑے عالی لوگ بیٹھے اونگے ایک نبی نو اللہ نے صدیق ایا کھیا ایک نو اللہ نے صادق ایا کھیا توجہوں صادق دا معنی میں سچا ہے صدیق دا معنی میں سچا ہے صادق اس سچے نو آخ دینے جو وکے جو سنے اونجی بیان کر دویں اونو صدیق آخ دینے جیڑا ویکھے بینہ جیڑا ویکھے بینہ جیڑا سنے بینہ او دے لبام جو جو نکل جاویں رب اوئیں کر دویں اونو صدیق آخ دینے سچا صادق او جو ویکھے اونجی بیان کر دویں اونو صادق آخ دینے صدیق کنو کہنے نے جو ویکھے بینہ جو ویکھے بینہ سنے بینہ او دے لبام جو جو نکل جاویں رب اونجی کر دویں اونو صدیق آخ دینے محبوب بکر صدیق آخ دینے رب اونجی کر دینے محبوب بکر صدیق آخ دینے رب اونجی کر دینے اللہ نے فرمایا محبوب با جا مکہ چھٹ دین جا مدینے چلا جا میرے آقا کہنے نے ربا مینو مکہ نال بڑا پیاریں مینو مکہ نال بڑا پیاریں میرے بابِ عبراہیم دیاں یادائیں تھے نے میرے بابِ اسماعیل دیاں یادائیں تھے نے حجرِ اسوجیں تھے لیں تیرا کعبہ یہ تھے لیں ربا مینو مکہ نال بڑا پیاریں اللہ فرمایا سونے آقا کہنو مکہ نال پیاریں مینو مدینے نال پیار اللہ رب العالمین فرمایا سونے آقا جا مکہ چھڑ کے مدینے چلا جا اللہ رب العالمین فرمایا جس ولے حکم مل گیا انہوں میرے آقا کہنے نے ربا میں کلائی جا ماں اکیلائی چلا جا ماں توجہ آج کسے دا انتخاب کوئی کر داویں کسے دا انتخاب کوئی کر داویں آؤ حضرت ابو بکردی کڑی ذاتیں اللہ فرمایا سونے آقا اپنے پسٹر تے اللہ فرمایا سونے آقا اپنے نال ابو بکردو لے جا اللہ فرمایا سونے آقا توجہو یار توجہو آج کوئی بندی تے کسے نو یقین ہوئے نا اے بندہ چنگ ہے اے بندہ چنگ ہے بڑی توجہو یار اس اسلاحی جملہ نو لے جانا یار اے بندہ تے باقم آلے ایسے بندے تے کیا بات ہے یار اے بندہ اس طرح میں اے اس طرح میں ہر بندہ ہو دی گوائی دندہ ہوئے میں کسے صحابی دے خلاف نہیں یا کسے دی توہین یا ہونا دی شانج جملے کٹنی کہہ رہا یار اتھے میرے نبی دے ہو اور بھی صحابی وسدے نے توجہو یار ارشاں والے رابہ دا حکم ویا محبوبہ اپنے نال ابو بکر نو لے جاو جیدو رب اور دا رسول انتخاب کر رہے لیتے پھر میں تو اٹھ کے لڑی نہیں سمجھے بندے میں کی کہا گیا ہوا جیدو ادھروں جو اعلان ہو رہے ہیں جیدو سکھو تو میں قرآن دیئے کا آیت پڑھ دا ہوا اے جی نہیں ذرا اچھی بولو حچوں کے ذرا سبحان اللہ او میں قرآن چو مور لا دینا کہ رب نے کیسا انتخاب کیتا ہے اللہ دا قرآن بولے والسابقون الاولون من المہاجرین والانسار اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں اے مہاجر تے انسار اے پہلا نمبر لگے نے نہیں سمجھے نہیں سمجھے مہاجر تے انسار اے پہلا نمبر لگے نے اے پہلا نمبر لگے نے جملہ لے جامو اُن میرے نبی جنال جن نے سب نلو پہلا حجرت کیتی ہے او کونے میں پہلے نمبر دی گالہ کر رہے ہیں تو اسی نہ سمجھے ہو والسابقون الاولون من المہاجرین والانسار مطلب ہے اللہ کہہ رہے ہیں اے انسار تے مہاجر پہلا نمبر لگے نے اُن قرآن دے نکتے نال گال کرئیے جنہیں میرے نبی دی نال جدہ کلمہ پڑھ کے بندہ ایمان والا ہونڈا ہے نہیں یار جدہ کلمہ پڑھ کے بندہ ایمان والا ہونڈا ہے پتا کرو نا میرے نبی دی نال سب نال پہلا حجرت کینے کیتی ہے سب نو پہلا مہاجریں میرے نبی دی نال کون بنیا ہمیں ہر کتاب بولے گی اہو اور کوئی ذات نہیں اہو حضرت ابو بکر دی ذات ہے تو پھر میں نو کہن دو وہ سوہ رب دی رب ہے اسی بڑے بڑے باز آوک لوگیں بڑے بڑے دوروں آئے ہو کیبلہ دے دیوانے ہو چلو ہجو نا دے وسیلیںنے میں نو بھی حاضری ملے رہی یہ تو جی ہو جا بھی ہے کبولتے کرو نا یار سبحان اللہ دے بولو میں سوہ رب دی رب ہے ایک آواز نال بولو درہا سوہ رب دی رب ہے گوا میرا او دے جیا حسین نا اوہ سچیا تھا یارگار برگا کی تے صدق یقین نہ وکھیاوے تے سڑیا یارگار برگا یارگار برگا تے سڑیا دور تے موسا سڑیا دور تے موسا بھی ہوش ہوگے تے جی دو ازلی انوار نو دیکھے آئے یارگار نے گار دے وچ بے کے راج راج کے یار نو دیکھے آئے تے پوچھو مولا علی تُو یا حضرت بلال کولو جنہیوں سے دلدار نو دیکھے آئے اوہ دیوانیاں رب دی دید ہو گئی جنہی میری سرکار نو وکھے آئے اور حضرت ابو بکر دیو شکسیت ہے پتھنا نا گار دے وچ بے کے تین دن ماہی نو راج را جے وکھے آئے نا بڑی حدیث مشہور ہے نا حضرت ابما شاہ نے اکھیا عرض کی تھی یا رسول اللہ جنہی ہا سمان دے تارے بڑی تو آئی سائنس مشہور ہے بڑا کچھ آج لوگا موبائل پھڑے میرے نوز بلن نبی پاک دے بارے بڑا بڑا کچھ کہنے نے نیٹ اے کہہ رہے نیٹ اے کہہ رہے کل بارش ہوگی آج بارش ہوگی چوین ہوگی یہ تو اڑا نیٹ کہہ رہے تجڑ ہے ہی سردار کوئی سائنس دسلے بھی سمان دے ستارے انتداد ہے نہیں لیکن یہ حدیث واضح ہے توجہو یار عرض کی تھی یا رسول اللہ جنہی ہا سمان دے ستارے نے انیاں کسی دیا نیکیاں ہے نہیں میرے آقا نے فرمایا ہاں انیاں نیکیاں میرے عمر دیاں نہیں جیلا حضرت عمر نہ پیار کر دا دونوں ہاتھوں کے بولو سبحان اللہ اے دا مطلب ہے نہیں کہ تسی پیار نہیں کر دے کر دے ہوں پر اظہار سریں عام کر رہا کرو نا یار انیاں نیکیاں میرے عمر دیاں نہیں حضرت امہ عائشہ دے چیرے دے نا تھوڑا جا کوئی حیرانگی دے یہاں جو بھی تسی کہہ لو چیرے تسرات میں سرکار نے وکھے نا عائشہ پریشان نہ ہو تیرے خیال ہوئے جی کہ شاید تیرے عبودہ نام تیرے عبودہ تیرے شاہنی بڑی 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 حیرانگی فرمایا عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک کپاسے ہیں تے ابو بکر دی گار والی راہ تے ایک کپاسے ہیں گار چوہور کی گیتا ہے سبجھو یار گار چی کوئی حضرت راجے راجے کے یارنوں بیکھے آوے ہیں پھر یار دا رنگ چڑ گیا تمیاں محمد بکش رحمت اللہ لے کے انہیں کچھا رنگ کچھا رنگ لالاری والا چڑ دا لے دا ریندہ عشق نبی دا رنگ محمد تے چڑے آکت دے نہیں لے دا ہاں ہاں اوہ شخصیت میرے نبی دی ذات دی اوہ شخصیت رب کا بہدی قسم میں میں گال سنا یا سنا مują میری زندگی ختم ہو سکتا کیوں جتھے جتھے محمد دا ذکر آ رہے ہیں نالگ الامدہ بھی ذکر آ رہے ہیں انہوں نے حضرت ابو پکر صدیق دی ذات ایک کوئی میں واقعہ بڑا مشہور واقعہ جو اللہ تو اکثر سنے ہیں کی بلا قلومی میں بھی پیش کر رہے ہیں کہ صدیق انہوں نے کہنے نے جیدے لبان جو جو نکل جاوے رابو ہنجی کر دو اس طرح حضرت یوسف دا واقعہ پڑھے آنا انہوں نے دو کہہ دی آئے چھوٹوں میں چھوٹ سانوں کوئی خواب آئیے تے دس ہوتے سہی اللہ دین ابن نے انہوں نے خواب دی سنی حضرت یوسف نے کہا ہاں ہاں جا بھئی تے نو پھانسی ہو جائے گی توں ازاد ہو جائیں گا دو میں نے ایک دجھے تے ہاتھ تے ہاتھ مار کے ٹندرے لاؤ جی سانوں تے خواب آئی کوئی نہیں جڑے آئے جو اللہ دین ابن نے فرمایا تانوں خواب آئیے یا نہیں آئی ہون ہووے گا جو میرے لبا جو نکل گیا ہوئے ہیں کہ قرآن کہنا یوسفو ایوہاں صدیق تے حضرت ابو بکر بھی اوہ بولو یار میرے نبیدہ ہر صحابی صدیق پر آج اسی صدیق اکبر دی گال کر رہے ہیں کون ابو بکر ہر بندے نے دل دی توجہ چاہاں گا پھر انشاءاللہ نکتہ تو انہوں سمجھ آ جائے گا پتہ ہے نہ میرے نبیدہ ایک غلام ہے جدہ نہ آئے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی بار والے بند بلو رضی اللہ تعالی انہو جنج شہید ہو گئے تفصیل چیز نہیں جا رہا المقتصر ایک کافلہ میرے نبیدہ غلامہ دا مجاہدین دا واپس آ رہا ہے مالک بن سنان دی کہ چھوٹی جی بچی کدھے کسی صحابی نو کدھے کسی نو ذرا دسیا جے میرے ابیدہ کی حال ہے آج بھی بچیاں نا اپنے ماں باپ دا درد رکھ دیا نے انہوں دے بارچ پوچھ دیا نا پر چھوٹی جی بچی نا ہاتھ جڑ کے کدھے حضرت عمر نو پوچھ دیا نے کدھے حضرت عمر نو پوچھ دیا نے کدھے مولا آ لینوں کہ میرے نبیدہ صحابہ نو پتا نا کہ ایتھا والد شہید ہو گیا وہ ہے حضرت عزیوکار کوئی صحابی نی داس ریا کندنے بیٹا جڑا پچھے آ رہے آئیں او نو پوچھ لیں حضرت عمر نے آکیا بیٹا جڑا پیچھے آرے نی او نو پوچھ لیں پیچھے حضرت اسمانے گنی آرے نی اس بچی دا دل نہیں توڑیا آکیا پترا جڑے پیچھے آرے نی او نو پوچھ لیں پیچھے حضرت اسمانے گنی آرے نی اسمانے گنی نیمی کہہ دیتا بیٹا جڑا پیچھے آرے آئی انہوں پوچھلیں مفتی احمد یار خان ایمی گجراتی فرما دینے حضرت مولا علی نے فرمایا بیٹا پچھے حضرت ابو بکر یارے نے سارے بندے کے دوا دونہ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ پچھے حضرت ابو بکر یارے نے حضرت ابو بکر یارے نے تاجدار صداقت یارے نے سنیاں دے پیر یارے نے حضرت ابو بکر نے چھوٹی جی بچیوں میں کیا تے کہن دیئے لاج پالا اینات دسوں میرے بابل دا کی حالیں میرے ابی دا کی حالیں حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو محمد بارے جملے کہہ رہے ہیں بیٹا پریشان نہ ہو تیرا بابل پچھے آ رہے آئے جیڑا جاگت یار دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے یار سبحان اللہ میں اگے بھی ارض کی تاوے حضرت مالک بین سنانتے شہید ہو گئے نے پہوت ہو گئے نے پر حضرت ابو بکر تے لبا بچو نکل گیا حضرت ابو بکر نو پتا کوئی نہیں اینا بابا شہید ہو گیا او سیاال کچھ چیان والے ہوں جدو حضرت ابو بکر تے زبان چو نکل گیا پترا نہ رو تیرا بابل پچھے آ رہے آئی تیرا بابل پچھے آ رہے آئی اللہ فرمایا اے ملک الماد جی مولا فرمایا روح بس لے جاہا اللہ فرمایا اللہ فرمایا ماشاءاللہ اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ میں لفظ صدیق تے عرض کر رہے ہیں بس کی بلا جملے فائنل نہیں لیکن میں چاہنا ہوں کہ بندہ میں چیزی ایسی حاضری لگے کہ تا نوی یاد رہے میں تا منوی یاد رہے ہیں لفظ صدیق تے بحث کر رہے ہیں اللہ دے پیارے محبود دے یار دے لبان جو جدوے نکل گیا جملہ مکمل کر دو پہلا میرے دل کر دے میں کہ میاں صاحب دا شیر پڑھنا ہے تو توڑے زین چوہ اور تازگی آ جاوے ہیں میاں محمد بخش رحمت اللہ لینے ایمینیہ کیا سچے مرد نہیں نہیں دون ہاتھ اٹھا کے ذرا گوائی دینے ہو میاں صاحب نے ایمینیہ کیا سچے مرد سفائی والے سچے مرد سچے سچے مرد سفائی والے تے جو کچھ کہن زبانو مولا پاک منیدہ اوہو تبا کی خبر قرآن اللہ فرمایا ملکل موت روبا پس لے جا آخری جملے نہاچوں کے بولو سبحان اللہ اللہ فرمایا ملکل موت روبا پس لے جا روبا پس لے جا روبا پس لے جا ارد کی تیرہ با آج تیرا قنون پہ آپ بدل دائیں آو شان سدی کی اکبر سنن والے ہو اللہ فرمایا اے ملکل موت میرا قنون بدل دائیں تے بدل جاوے پر یار دا یار چھوٹا نہیں پینا چاہی دا واللذی جا ابی صدق بتا نا جدو میرے نبی دا بھی سالے باک کمال ہویا تے سرکار دے دور وچے نا رومیان نے کچھ بگاود دا لان کی تا پری ہو تے سرکار نے ایک گلام نے چندہ دیکھنا امیر بنا گئے پیجیا اجیو مدینیو باری نکلیا تے سرکار دا وچے سالے باک کمال ہو گیا المکتزر کو سارے مجاہد واپس آگئے جدو مجاہد واپس آگئے تے نبی پاک دے وچے سال تو بات پتا ہے نا کئی لوگ مرتاد ہو گئے کوئی کجھ کرنا پہ کوئی کجھ کرنا پہ حضرت عمر نے اکھا یا رسول اے ابو بکر جی انہوں نے حلات بڑے مانے آگئے اے جنہیں تُساں لشکر ہیں جنہوں نے نبی پاک نے تیار کیتا ہے تُسی فیر تیار کر دیتا ہے اپنی زندگیتے رنگیں چلالو حضرت ابو بکردہ میں کی کہہ رہے ہیں اکھا یہ لشکر تُسی نا پہ جو بڑے لوگ سوچنے نے کسی مدینے تے حملہ کریے نعوذ باللہ تے بڑے بڑے قبیلے خلاب ہو گئے نہیں حضرت ابو بکردہ جملہ سنو تے ایمانو تازگی دے ہو آنکھیں ابو بکردی جانتے جا سکتی ہے پر جڑا کم میرے نبی نے شروع کیتا ہے انہوں مکمل ضرور کرانا توجہو آنکھا جنہیں جوانے سارے تیار ہو جاؤ توجہو یار اللہ ماہ تاجہ تُنہیں سب کی رحمت اللل ہے اور دیگر فرماندے نے حضرت ابو بکردہ نے میں کلہ مدینے چرمانگا منوپا میں پرندے اڑا کے لے جان پر جڑا کم نبی نے شروع کیتا ہے مکمل میں ضرور کرانگا اور چملہ دیلوں نہ یاد رہے میں جو میدارا جنہوں لشکر تیار ہوگا جناب علی پتہ نا جو ساڑی پاک فوج کی کسی چیز دی نمائش کر دی انڈیا دے دے لے ہل دینے کی نہیں ہل دے ہل دینے تھے ہاتھوں کے بولو سبحان اللہ اپنے ملک نہ محبت اللہ ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ سارے کافران دے لے ہل جاندے نے کہ مسلمانہ دی فوج سرے آم اعلان کر رہی ہے کتے گوری مزائل کتے کوئی مزائل ہنو تبچھو حضرت ابو پکردی شخصیت کونے حضرت عمر بھی ڈاگ مگ آگے پر رب کعبہ دی قسمے اے ہستی ڈاگ مگ آئی میں کو حضرت عمر تی کوئی جناب علی شاند ہے بچ کوئی منفی جملے نہیں کہہ رہا آ کیا ہے عمر منو پا میں پرندے اڑا کے لے جاندے جیڑا یار نے رنگ چاڑے آو چڑے ہی روے گا تبچھو جیدو ہون لشکر سامنے آیا نا اسلامی لشکر بولو کڑا لشکر ہے نکیب العالمہ صاحب سارے کافران دے منافقان دے دے لہے لگے انہیں کیا ہوئے اینی فوج چلیے بار دے مدینے کی نہیں ہوئے گی اہا 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 ہی گال حضرت عمر کندے نے پھر جو ابو بکر دی زبان تو جملے نکلے رب نے اونجی کر دیتا اللہ نے ادھر بھی فتح دیتی ادھر بھی سارے لوگ مسلمان ہوگئے لوگوں اس ہستی دبارہ جیسا نو غلط الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے دے جنہیں ساری عمر نبی دیدین پیرا دیتا ہے اللہ رب العالمین میری تواری حالی قبول فرمایا آمین